سارے بچے لازمان کرمینل یعنی ملزم ہوتے ہیں محض ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی جسمانی قوت اس وقت اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ اپنی تباہ کاری کو عملی جامع نہیں پہنا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دمیچور مائنڈ یہ کتاب ہے ایچ اے اوور شریٹ کی اس کتاب کا مرکزی موضوع انسان کا ذہنی جذباتی اور معاشرتی بلوغ پر ہے آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں ہماری صدی نفسیات کی صدی ہے نفسیاتی وجود جسمانی وجود بھی ہوتا ہے سارے تفلانے ذہن خطرناک ہوتے ہیں اور جب وہی بالک جسموں میں پائے جاتے ہیں تو بالخصوص خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان میں عمل کی وقت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنی خامکاری کے پورے پورے تباہ کن اثرات نمائع کرتے ہیں تفلانہ ذہن یعنی بچکانہ ذہن کے ان مومر انسانوں یعنی بڑے یا بڑے انسانوں کی ذہنی خامیہ عموماً خود ان سے پوشیدہ رہتی ہے یہ خامیہ سما سے بھی پوشیدہ رہتی ہے اس لیے کہ خود اس معاشرے میں اب تک یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ بالغوں کے افعال و آمال کو پختگی کی قسوٹی پر پرخ سکے ہم اپنے عہد کی سماجی زندگی میں ایک نیا کام شروع کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفسیاتی پختکاری کی اہمیت کو جتانا شروع کر دیں بالغوں کی پختگی کی اہمیت کس طرح جتائی جائے یہ ایک دوسرا سوال ہے یہ بصیرت حضب زیل ہے نفسیاتی عمر کا مسئلہ نشود و نماء کا ٹھہراو اور جمعوت کا مسئلہ مسنوی طور پر پیدا کردہ رد عمل کا مسئلہ صلاحیت کی انفرادی کا مسئلہ اور سیکھنے کی بالغانہ صلاحیت کا مسئلہ نفسیاتی عمر کا تعلق ماں وہ سال یا اس کے جس سے جسے حرف عام میں عمر کہتے ہیں ضروری نہیں مولم اب بے سوجے سمجھے بچوں کو ایک جماعت میں اکھٹا نہیں کر سکتے ہیں چار سال کی نفسیاتی عمر کا بچہ جس کی عمر وہ ماں وہ سال کے لیا سے دس برس ہو دس برس والوں کی جماعت میں نہیں چل سکتا یہ توقع کرنا کہ اسے ہمیشہ کے لیے بیجا طور پر ناکارہ قرار دینے کے برابر ہے اسی طرح پندرہ سال کی نفسیاتی عمر کے بچے کو پڑھانے کے لیے جس کی عمر دس برس ہو یہ مناسب طریقے کار نہیں کہ اسے بلکل انہی بچوں کے ساتھ پڑھائے جائے جس کی ذہنی عمر کم و بیش دس برس کے لگ بک ہے اس لیے جب تک نفسیاتی عمر کا فرق مد نظر نہ رکھا جائے گا کم نفسیاتی عمر کا بچہ مایوس ہو کر حالات سے نفرت کرنے لگے گا اور بیزار حرکات کا مرتقب ہونے لگے گا زیادہ نفسیاتی عمر کا بچہ اکتا کر خود پسند ہو جاتے ہیں اور امکان اس کا بھی ہے کہ وہ نسل انسانی کی عزت کے جذبے کے بجائے نفرت کا جذبہ لے لے مثلاً تیس سال کی عورت جذباتی سطح پر پندرہ برس کے لڑکی کی طرح ہم عمر پائی گئی ماں وہ سال کے اعتبار سے وہ بالک تھی لیکن اس کا جذباتی عمل نو عمر بچوں کے منزل پر نظر آیا ان سارے شوایط سے وجود انسانی پر نظر ڈالنے کا ایک نایا زاویہ پیدا ہو گیا ہے چنانچہ کسی فرد کے باب میں یہ جاننا اتنا ضروری نہیں کہ اس کی عمر کیا ہے بلکہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مدت میں اس نے نفسیاتی طور پر کتنی نشونمہ پائی ہے لوگوں کو جو ذہنی طور پر خام ہوتے ہیں اس بات کا موقع نہ دے کہ وہ معاشرے کی کامیابی کا میار وضع کریں یا دوسروں کی زندگیوں کو اپنے قابو میں لاکر متاثر کر سکیں جبکہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ مرد یا عورت اپنے مسائل یا حیات بالغہ انداز میں حل کر سکتی ہیں یا طفلانے انداز میں وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو ہمیں وہ مخلوق بناتی ہے جو ہم ہے جو ہمیں ایک بلکل مختلف مخلوق بھی بنا سکتی ہے کتے گوش اور گھنٹی کا جو تجربہ کیا گیا وہ اتنا مشہور ہے کتے کی فترت ہے کہ جب اسے گوش دکھایا جائے گے تو اس کے مو سے رال تپک پڑتی ہے گوش لائے گے تو گھنٹی بجا کر پیلاؤو نے کتے کے ذہنی عمل کو کچھ ایسے ساچے میں ڈھال لیا کہ گوش کی ادم موجودگی میں محض گھنٹی بجانے سے کتے کی رال تپک پڑی اس تجرب میں نے یہ تو بتا دیا کہ انسان کی فترت کتے کی فترت کی طرح مستقل اور ناقابل تغیر نہیں ہے انسان بے شمار طریقوں سے ایسی مخلوق بنایا جا سکتا ہے جو اس کی اصل فترت نہیں ہے ہم انسان کو تیارہ نہیں بنا سکتے لیکن تیارہ ساز بنا سکتے ہیں ہم انسان کو ایٹم بم نہیں بنا سکتے لیکن ایسی مخلوق بنا سکتے ہیں جو ایٹم بم بنانا اور اسے استعمال کرنا ضروری سمجھے انسانی فترت کی وسط میں بے شمار امکانات پوشیدہ ہے اثر حاضر میں قرعہ عرض کے بیشتر باشند قومیت کے تصور سے وابستہ ہے انسان بجائے خود انسان صحیح لیکن سب سے پہلے وہ امریکی یا روسی یا جرمن یا پاکستانی ہندوستانی ہیں پیلا آف کے تجربے کی روشنی میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ جدید انسان انسان پیدا ہوا تھا مگر گوش اور گھنٹی کے ایک پیچیدہ عمل کے ذریعے اسے امریکی روسی جرمن ہندوستانی پاکستانی بنا دیا گیا ہے یعنی وہ اس نقطہ پر خیچ کر لائے گیا ہے جہاں وہ بے ارادہ اپنی ضرورت کی تسکین اپنی قوم کی قوت اور بقا سے کرتا ہے اپنی قوم کی وابستگی کا جذباتی تجربہ فی الحقیقت اس کے لیے ایسی نفسیاتی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے انسان کا مقصد پختگی حاصل کرنا ہے اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی پختگی اور نشودنما شامل ہیں پختہ انسان وہ نہیں کہ جو ایک ذہنی سطح پر پہنچ کر ٹھہر جائے اور اس کی نشودنما پانے اور پختہ کار بننے کا عمل جاری رہنا چاہیے سب بچے لازمان مجرم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان اسی وقت بے ضرر ہے جب اس کی قوت عمل قوت فہم کی طرح کمزور ہے بچے میں اگر بڑے کسی قوت اور اتنا ہی اختیار موجود ہو تو وہ شیطان بن جائے گا کیونکہ بچے میں زندگی سے کوئی ربط نہیں ہوتا اور بچے کو صرف اور صرف فوری خواہش پورے کرنے سے سروکار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ خطرناک وہ بالک انسانیں جس کے کوئے عمل تو اپنے شباب پر پہنچ چکے ہیں مگر جن کے مقاصد محرکات اور جن کے رد عمل ابھی تفلانہ ہوں اگر وہ ایک مایوس بچے کی طرح غصے میں آ کر زندگی پر حملہ کر دے تو کمزور جسم والے بچے سے زیادہ عزا پہنچا سکتا ہے زیادہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کو کسی نہ کسی پر اختیار بھی حاصل ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے استاد ہوتا ہے کارخانہ دار ہوتا ہے فور مین ہوتا ہے کلب افسر ہوتا ہے سرکاری عہدے دار ہوتا ہے یا کسی اکثریت کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جسے کسی قلت پر کوئی اختیار دیا گیا ہو انسان نادان پیدا ہوتا ہے انسان غیر ذمہ دار پیدا ہوتا ہے انسان بے زبان پیدا ہوتا ہے انسان پیدائش کے وقت ایک امتیاز عام جنسیت والی مخلوق ہوتا ہے انسان پیدائشی طور پر اپنی ذات میں انہماک رکھتا ہے انسان غیر مربوط جوزیات کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کتاب میں بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی لیسن ملا ہو تو کارنلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل کو تینکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ